مووی کے سٹارٹ میں ہمیں آسٹریلیا کی ایک پارٹی دکھائی جاتی ہے یہاں پر بیٹھے ایک پروفیسر کو سپیچ دینے کے لیے سٹیج پر بلائی جاتا ہے یہ پروفیسر ریبٹ اور بیر پر ایک پویم سناتا ہے تب ہی یہ پویم پاس بیٹھے ہوئے لوگوں کو بہت زیادہ عجیب لگتی ہے وہ لیڈی جس نے اس کو سٹیج پر بلائی تھا وہ لیڈی بھی آ کر پروفیسر سے کہتی ہے کہ آپ اپنی سیٹ پر واپس چلے جائیں کیونکہ وہ بھی اتنا ہی شاک تھی جتنا آڈینس شاکت ہو رہی تھی اب جب یہ لیڈی پروفیسر کو روکتی ہے تو یہ پروفیسر اس لیڈی کی فنگر کو کارٹ دیتا ہے وہ لیڈی چیخنے لگتی ہے درد سے اور ہال میں بیٹھے ہوئی آڈینس بھی چلی جاتی ہے پروفیسر اس لیڈی کی فنگر کو ٹیشو میں ریپ کرنے لگتا ہے تب ہی ایک پولیسمن آ کر پروفیسر سے کہتا ہے کہ آپ سررنڈر کرتے اور جب یہ پروفیسر اس آفیسر کی بات نہیں مانتا تو وہ آفیسر پروفیسر کو شوٹ کر دیتا ہے اب جب یہ پروفیسر مرنے والا تھا تب ہی وہ اپنے پاس پڑے فون کو پکڑنے کی کوشش کر رہا تھا اس کے بعد ہمیں ایک سیلزمن دکھایا جاتا ہے جس کا نام ہے ایلیئٹ ایلیئٹ بہت جلدی شادی کرنے والا ہے یہ جب اپنے آفیس جاتا ہے تو اس کا بوس اس کو فائر کر دیتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ ہماری کسٹمر تم سے سیٹسفائیڈ نہیں ہے اور اسی لیے اب ہم تمہیں جوب پر نہیں رکھنا چاہتے ایلیئٹ کے سر پر اس کے بھائی کی بھی ذمہ داری ہے جو کہ ایک سائیکوپیت ہے ایلیئٹ اس کے علاج کے لیے بہت زیادہ پیسے کرچ کرتا ہے اب کیوں کہ ایلیئٹ کے جوب بھی چاہ چکی تھی اور اب وہ بہت زیادہ پریشان تھا کہ وہ اپنے بھائی کا علاج کیسے کروائے گا اور اس بات کا خطرہ ہے کہ اس کے بھائی کو منٹل انسٹیوٹیشن میں پھیج دیا جائے اس کے بعد ایلیئٹ اپنے فادر کے پاس جاتا ہے ان سے ہیلپ مانگتا ہے مگر ان کے فادر کبھی بھی ان کی ریسپونسبلیٹی نہیں لیتے اور اس بار بھی وہ یہ کہہ دیتے ہیں کہ انہوں نے اپنے ریٹائرمنٹ فنڈ کو مان دیئے ہیں اور اسی لیے اب وہ ان کی ہیلپ نہیں کر سکتے اور تو اور ایلیئٹ کی ایک فیانسے بھی ہے جس سے اس کی شادی ہونے والی ہے اور یہ اس کو بہت زیادہ پسند کرتا ہے اتنی ساری ریسپونسبلیٹیز اس کے سر پر ہیں اور اس کی جوب بھی چلی گئی ہے نیکسین میں ہم اس کو کار میں دیکھتے ہیں جہاں پر یہ بہت زیادہ پریشان ہے اپنے حالات کی وجہ سے کار میں ایک فلائے یعنی کے مکھی اس کو کب سے پریشان کر رہی تھی مگر تب ہی اس کے فون پر کال آتی ہے اور وہ آدمی ایلیئٹ کو کہتا ہے کہ تم پریشان مت ہو ہمارے پاس تمہارے لیے ایک گیم شو ہے اور اگر تم اس گیم میں پارٹی سپیٹ کرنا چاہتے ہو تو تم بہت جلدی امیر ہو سکتے ہو بس اس کے لیے تمہیں کچھ تاس کرنے ہوں گے اب ایلیئٹ کو یہ لگ رہا تھا کہ یہ آدمی شاید کوئی سکیمر ہے مگر تب ہی ایلیئٹ دیکھتا ہے کہ وہ آدمی اس کی لائف میں ہونے والے انسیڈنٹ کے بارے میں اس کو بتا رہا ہوتا ہے بچپن سے لے کر اب تک اس کے ساتھ جو جو ایمپورٹنٹ ایونٹس ہوئے ہیں اس کے بارے میں وہ آدمی اس کو بتاتا ہے ساتھ ہی میں وہ اس کو یہ بھی بتاتا ہے کہ کس طرح سے تمہاری مدر کا ایکسیڈنٹ ہوا اور تو اور وہ اس کو یہ بھی بتاتا ہے کہ کچھ ٹائم پہلے ایک مکھی تمہیں تنگ کر رہی تھی اور ابھی بھی وہ تمہاری کار میں ہے ایلیئٹ جلدی سے کاری روک کر ادھر ادھر دیکھتا ہے کہ کیا کوئی آدمی نے اس پر نظر رکھی ہوئی ہے مگر یہاں پر آس پاس تو کوئی بھی آدمی نہیں تھا اب وہی آدمی اس کو کال پر کہتا ہے کہ جو مکھی تمہیں تنگ کر رہی ہے اگر تم اس کو مار دو تو تمہارے ایکاؤنٹ میں ون تھاؤزن ڈالرز ٹرانسفر کر دیے جائیں گے اب یہ بڑی ہی جلدی اس مکھی کو مار دیتا ہے کیونکہ یہ کام اتنا زیادہ مشکل نہیں تھا اور تب ہی اس کے فون پر نوٹفیکیشن آتا ہے کہ اس کے ایکاؤنٹ میں ون تھاؤزن ڈالر ٹرانسفر کر دیے گئے ہیں یہ کار سے باہر نکلتا ہے اور حیرانی سے ادھر ادھر دیکھنے لگتا ہے کہ کیا یہاں پر کوئی آدمی ہے مگر یہاں پر آس پاس کوئی بھی نہیں تھا اب وہی آدمی کال پر اس کو کہتا ہے کہ اگر تم اس مکھی کو کھا جاؤ تو تمہیں اور ڈالرز دیے جائیں گے ایلٹ جو کہ کافی زیادہ حیران تھا اور اس کو پیسوں کی بھی بہت زیادہ ضرورت تھی یہ جلدی سے اپنے اپارٹمنٹ جاتا ہے وہاں پر جا کر کمپیوٹر میں یہ اپنے اکاؤنٹ کی ٹیٹیلز دیکھتا ہے وہاں پر بھی اس کو یہ بتایا گیا تھا کہ اس کے اکاؤنٹ میں ون تھاؤزن ڈالر ٹرانسفر کر دیے گئے ہیں اسی لئے اب اس کو پیسوں کی ضرورت ہے یہ مکھی کو بھی کھا سکتا ہے اپنے بینک اکاؤنٹ میں اور زیادہ پیسے لینے کے لیے نیکس سین میں ہم ایلٹ کو مکھی کھاتے ہوئے دیکھتے ہیں اور تب ہی اس کو کال آتی ہے وہ آدمی اس کو کانگریچو لیٹ کرتا ہے کہ تم نے سیکنڈ ٹاسک بھی پورا کر دیا اور اس کو کہتا ہے بہت جلد تمہارے اکاؤنٹ میں پیسے آ جائیں گے اور ایسا ہی ہوتا ہے اس کے اکاؤنٹ میں فردر اس کے ٹاسک کے لحاظ سے اماؤنٹ آ جاتی ہے اب ایلٹ اس آدمی سے کہتا ہے کہ کیا آپ مجھے گھر میں بھی فالو کر سکتے ہیں کیا آپ مجھے دیکھ سکتے ہیں کہ میں کیا کر رہا ہوں وہ کہتا ہے کہ ہاں میں تمہیں دیکھ سکتا ہوں میں تمہیں فالو کر سکتا ہوں اور وہ یہ بھی کہتا ہے کہ تمہیں تمہاری پرائیویسی واپس مل سکتی ہے جیسے ہی تم اس گیم کو اینڈ کروگے یا تم اس گیم کو درمیان میں چھوڑ دوگے وہ آدمی ایلٹ کو گیم کے رولز بتاتا ہے وہ ایلٹ سے کہتا ہے کہ تم نے دو ٹاسک کمپلیٹ کر دیا ہیں اور فردر ابھی بھی تمہارے 11 ٹاسک باقی ہیں اور اگر تم اس گیم کو کھیلا جاتے ہو تو ہر ٹاسک پر تمہیں بہت بڑا ریوارڈ دیا جائے گا اور اگر ان ٹاسک میں سے تم نے کوئی بھی ٹاسک کو پورا نہ کیا تو سبھی پیسے تم سے واپس لے لیے جائیں گے اور ہو سکتا ہے تمہارے پاس ایک روپیہ بھی واپس نہ بچے اور دوسرا رول وہ یہ بتاتا ہے کہ تم اس گیم کے بارے میں کسی کو بھی نہیں بتاؤ گے وہ ایلٹ سے کہتا ہے کہ اگر تم اس گیم کو کھیل نہ چاہتے ہو تو میرے ساتھ بولو ایلٹ ایسے ہی کہتا ہے اور اب اس کو کنٹسٹن کے طور پر سیلیکٹ کر لیا جاتا ہے نیکس زین میں ہم ایلٹ کو دیکھتے ہیں جو اسی کال کا ویٹ کر رہا ہوتا ہے تب ہی ایلٹ کے پاس کال آتی ہے وہ اس سے کہتا ہے کہ تمہارا نیکس ٹاسک فائف تھاوزن ڈالر کے لیے ہے تمہارا ٹاسک یہ ہے کہ تم نے کسی بھی بچے کو رولانا ہے ایلٹ کو یہ ٹاسک بہت زیادہ ایزی لگتا ہے اور اب وہ آج پاس بچوں کو ڈھونے لگ جاتا ہے تب ہی یہ پیاری سی بچی کو دیکھتا ہے جو بھاگ کر آ رہی ہوتی ہے وہ اس بچی کے پاس جاتا ہے اور جا کر اس سے کہتا ہے کہ تمہارے پیرنٹس تمہیں بہت جلدی چھوڑنے والے ہیں وہ تمہیں ایک آرفن ہاؤس میں چھوڑ کر چلے جائیں گے یہ سن کر وہ لڑکی رونے لگتی ہے یہاں پر ایلٹ کی ایکٹنگ بھی کمال تھی یہ بچی جلدی سے جاتی ہے اپنے پیرنٹس کے پاس ان کو بتانے کے لیے اور یہاں ہم دیکھتے ہیں ایلٹ کے اکاؤنٹ میں اس کا ریوارڈ فائف تھاؤسن ڈالرز پہنچ گئے ہیں اب یہ یہاں سے بھاگنے والا ہوتا ہے کیونکہ یہ اچھی طرح سے جانتا تھا وہ بچی جا کر اپنے پیرنٹس کو سب کچھ بتائے گی اور پھر بیرنٹس اس کے پاس آئیں گے اور تب ہی ہم دیکھتے ہیں یہ کارڈ رائف کر کر یہاں سے جا رہا ہے بچی کے پیرنٹس بھی اس کو ڈانٹ رہے ہوتے ہیں ایسی بات کہنے کے لیے نیکس سین میں ایلٹ اپنے فادر کو لینے کے لیے چرچ جاتا ہے اب یہاں پر ایلٹ کو کول آتی ہے وہ آدمی ایلٹ کو اس کا نیکس چیلنج بتاتا ہے وہ کہتا ہے کہ تمہیں چرچ میں موجود نیٹیویٹی سین کو چلانا ہے جو کہ بلائنڈ بچوں نے بنایا ہے اب یہ اسی نیٹیویٹی سین کو اٹھا کر باہر لے آتا ہے اور اس کو چلا دیتا ہے اسی سب میں کلتی سے چرچ بھی چل جاتا ہے اب ایلٹ جلدی سے اپنی فیملی کو چرچ سے باہر نکالتا ہے اور وہاں پر فائر الارم بجھا دیتا ہے اب ایلٹ کے اس ریوارڈ پر اس کو ٹین تھاؤسن ڈالر اس کے اکاؤنٹ میں پھیج دی جاتے ہیں وہاں پر ہم اس بچی اور اس کے پیرنٹس کو دیکھتے ہیں جو پولیس میں پہنچ چکے ہیں ایلٹ کی ریپورٹ کرنے کے لیے یہاں پر ایلٹ کو ایک ٹاس دیا جاتا ہے کہ ایک ہوملیس پرسن کا پیچھا کرو اور اس کے کپڑے چھرا لو اب ایلٹ ایسا ہی کرتا ہے اس کا پیچھا کرتا ہے اور اس کے کپڑے چھرا لیتا ہے وہ بچی تو اپنے پیرنٹس کے ساتھ پولیس ٹیشن میں ہے ہی اب یہ ہوملیس پرسن بھی پولیس ٹیشن میں آ جاتا ہے اب وہاں پر آفیسر کو ساری بات بتائی جاتی ہے اور ایلٹ کا سکیچ بھی بنوایا جاتا ہے اب یہاں پر پولیس کو یہ بات پتا چل جاتی ہے کہ جس آدمی نے اس بچی کو دنگ کیا چرچ کو جلایا اور ہوملیس پرسن کے کپڑے چرائے وہ ایک ہی آدمی ہے اب ایلٹ یہاں پر اپنے سکس ٹاسک پر پہنچ چکا ہے اس کو سکس ٹاسک میں یہ کہا جاتا ہے کہ ایک آدمی کو اپنے اپارٹمنٹ میں سے تم نے کافی پر لے کر جانا ہے اور اس کو تو یہ ٹاسک بہت زیادہ ایزی لگتا ہے جب یہ اپارٹمنٹ جاتا ہے تو اس کو پتا چلتا ہے یہ ٹاسک اتنا زیادہ ایزی بھی نہیں تھا کیونکہ جس آدمی کو اس نے کافی پر لے کر جانا تھا وہ بات ٹپ میں مرا ہوا تھا اب اس کو تو پیسے چاہیئے تھے اس لیے اب یہ اس آدمی کو اچھا ٹرس پہناتا ہے اور ریسٹورنٹ میں لے کر چلا جاتا ہے وہاں پر ویٹرس بھی کافی ستا حیران تھی کیونکہ یہ آدمی ہل نہیں رہا تھا اور ایلٹ نے اس آدمی کے فیس کو ہیڈ سے کور کر رکھا تھا اس لیے اس پر زیادہ شک نہیں ہوتا اب مسئلہ تو تب بنتا ہے جب ریسٹورنٹ میں پولیس آ جاتی ہے ایلٹ کو ایک سپیسیفک ٹائم دیا جاتا ہے ایلٹ نے اس ٹائم میں اس آدمی کے سامنے کافی رکھنی ہے اب ٹائم بھی کہاں پر ختم ہو رہا تھا مگر ایلٹ لاس مومنٹ پر پولیس والوں کی کافی اپنے ٹیبل پر رکھ دیتا ہے اب ایلٹ کا ٹاسک تو پورا ہو گیا تھا مگر اب وہ نئی مشکل میں پڑ گیا تھا کیونکہ پولیس والے اب اس پر آرگیومنٹ کر رہے تھے جب آرگیومنٹ بہت زیادہ بڑھتے ہیں تو ایلٹ ریسٹورنٹ سے باہر آ جاتا ہے اب وہ آدمی اس کو کال کرتا ہے وہ اس کے سکل سے کافی زیادہ متاثر ہو گیا تھا اور اسی وجہ سے اب اس کو سکس لیول سے ایٹھ لیول پر بھیج دیا گیا تھا پر تب ہی ایلٹ کو یاد آتا ہے کہ وہ اپنا لائبریری کارڈ تو ریسٹورنٹ میں بھول گیا ہے جس کے وجہ سے وہ لوگ ایلٹ کو اب بہت ہی جلدی سے ٹریس کر سکتے ہیں مگر اگر ایلٹ سارے کے سارے چیلنجز پورا کر دیتا ہے تو وہی آدمی جو اس کو چیلنجز دے رہا ہے وہ اس کو فری کروالے گا تو اس کے پاس پیسے بھی بہت زیادہ ہوں گے اور یہ ہر مشکل سے بہت ہی آسانی سے نکل جائے گا اور اسی لیے خود کو فری کرنے کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے یہ سبھی چیلنجز کو پورا کریں اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ ایک بس ایلٹ کو اٹھا کر ایک اناؤن پلیس پر لے کر چلی جاتی ہے وہاں پر پولیس مین جس کو ایلٹ کا لائبری ریکارڈ مل گیا ہے یہ جا کر اپنے ڈیٹیکٹر کو دکھاتا ہے تب ہی ڈیٹیکٹر دیکھتا ہے کہ پولیس آفیس کے باہر ایک آدمی ویٹرس سے بات کر رہا ہے وہ جا کر ویٹرس سے پوچھتا ہے کہ وہ آدمی تم سے کیا پوچھ رہا تھا تو ویٹرس اس کو کہتی ہے کہ وہ ایلٹ کے بارے میں پوچھ رہا تھا ڈیٹیکٹر اس آدمی کا پیچھا کرتا ہے وہ آدمی ڈیٹیکٹر کو بتاتا ہے کہ وہ ایکچلی میں اس گیم کے بارے میں انویسٹیگیٹ کر رہا ہے وہی گیم جو ایلٹ پلے کر رہا ہے یہ گیم بہت سارے لوگوں نے کھیلی اور انہیں سبھی لوگوں کا انجام بلکل بھی اچھا نہیں ہوا اور تو اور وہ آدمی جو ان سب لوگوں سے گیم کھیلوا رہا ہے اس کے بارے میں بھی کوئی بھی انفرمیشن نہیں موجود وہاں پر ہم ایلٹ کو دیکھتے ہیں جس کو ایک روم میں لے کر لے جایا گیا ہے جہاں جا کر وہ اپنے ہائی سکول کے ایک بلی لڑکے سے ملتا ہے جس کا نیم ہے جون یہاں پر اس کو نیکس تاسک اس کا بتایا جاتا ہے کہ تم نے اس لڑکے کی بازو کو کٹنا ہے جو کہ ایلٹ کو ہائی سکول میں بلی کیا کرتا تھا اب ایلٹ ہیسٹیٹ کر رہا تھا اس لڑکے کا بازو کٹنے کے لیے مگر وہ لڑکا تو خود چاہتا تھا کہ اس کا بازو کٹے اور جب ایلٹ اس کا بازو نہیں کٹ رہا تھا تو وہ ایلٹ کو ساری باتیں یاد کرواتا ہے جہاں پر اس نے ایلٹ کو تنگ کیا اس کے بعد آخر کار ایلٹ اس کا بازو کٹ دیتا ہے اور اس کو ہاسپیٹل لے کر جاتا ہے اس کو اس کے اس تاسک پر 250,000 ڈالرز دی دی جاتے ہیں اس کے بعد یہ اپنی ویڈنگ کے لیے پریکٹس ڈینر پر جا رہا ہوتا ہے یہاں پر جا کر اس کو یہ مشن دیا جاتا ہے کہ تم نے اس پارٹی کو خراب کرنا ہے وہاں پر موجود ہر چیز کو توڑنا ہے ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں پر پولیس بھی آئی ہوتی ہے جو ایکچلی میں وہاں پر مائیکل کے اچھی بیہیوئر کی وجہ سے آئی تھی ایلٹ یہاں پر پارٹی کو خراب کرنا سٹارٹ کر دیتا ہے وہ چیزوں کو توڑ پھوڑ رہا ہوتا ہے اور وہاں پر جیس لڑکی سے اس کی شادی ہونے والی تھی وہ یہ سوچتی ہے کہ یہ ضرور اپنے بھائی کو بچانے کے لئے ایسا کر رہا ہے ایکچلی میں تو یہ سب کچھ چیلنج کمپلیٹ کرنے کے لئے کر رہا تھا اب سب کچھ کرنے کے بعد چیلنج کو پورا کرنے کے بعد یہ سیکیورٹی سے یہاں سے بھاگ جاتا ہے اب اس کا نیکس چیلنج یہ ہوتا ہے کہ خود کو سرنڈر کر دو اسی لئے اب یہ پارٹی میں واپس آتا ہے اور پکڑا جاتا ہے اب جب پولیس ٹیشن میں اس کا انٹرویو لیا جا رہا ہوتا ہے تو پولیس اس کو اس کے بہت سارے کام دکھاتا ہے اس کو کچھ پکس دکھاتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ سب کچھ تم نے کیا ہے مگر اس میں سے بہت ساری چیزیں ہیں جو اس نے نہیں کی اور اس کو یہ بات پتہ چل جاتی ہے کہ کوئی اور بھی ہے جو یہ گیم کھیل رہا ہے اور اس کو بھی ایسے ہی عجیب عجیب تاز کرنے کو کہا جا رہا ہے اس کے بعد جب پولیس آفیسر چلا جاتا ہے اور اس کے آج پاس کوئی بھی نہیں ہوتا تو یہ جھر کو توڑ کر اس کے ایک ٹکڑے کو ویپن کے طور پر یوز کرتا ہے اور اسی بھاگنے کی چکر میں یہ ایک ونڈو سے نیچے گر جاتا ہے نیچے یہ ایک دسپین میں گرتا ہے اور اس کا فون اس کے اندر ہی گم ہو جاتا ہے اب اس کے پاس اس کا فون بھی نہیں ہے جس سے یہ کہ اس گیم والے آدمی سے کونٹیکٹ کر سکے کبھی راستے میں یہ ایک ہوملیس لیڈی کو دیکھتا ہے یہ سوچتا ہے کہ یہ شاید اسی آدمی نے پھیجی ہے جو اس کو گیم کھلوا رہا ہے بہاں پر ہم دیڈیکٹیو کو دیکھتے ہیں جس کو ایک آدمی ووکلے ملا ہے وہ دیڈیکٹیو کو بتاتا ہے کہ اس کے وائف نے بھی یہ گیم کھیلی تھی جس سے کہ اس کی دیتھ ہو گئی اور تب سے اب تک ووکلر اس گیم کے آنر کو دھون رہا ہے اب یہ اس انسان کو دھون رہا ہے جو سب سے یہ گیم کھلوا رہا ہے اور اینڈ میں یہ ان لوگوں کی جان لے لیتا ہے دوسری طرف ایریر جو اس لیڈی سے ملتا ہے وہی لیڈی ایلیڈ کو اس کا نیکس میشن بتاتی ہے وہ اس کو بتاتی ہے کہ تمہیں ایک سٹرنگ پر کپڑے لٹکانے ہیں ایلیڈ کو یہ ٹاسک بہت زیادہ ایزی لگتا ہے وہ سٹرنگ کو باند دیتا ہے کپڑے لٹکانے کے لیے پر تب ہی اس کو پتا چلتا ہے یہ سٹرنگ تو روڈ پر سے گزرتی ہے روڈ کے سائٹ پر یہ بہت سارے ینگسٹرز کو دیکھتا ہے جو کہ روڈ کو کروس کرنے والے ہیں اور یہ اچھے سے جانتا تھا جب وہ بائیکرز اس سٹرنگ کے پاس سے گزریں گے تو ان کے گردنے کٹ جائیں گی وہ بہت زیادہ سپیڈ سے ہیں بائیک کو وہ روپ نہیں پائیں گی اور نہ ہی وہ سٹرنگ کو دیکھ پائیں گی اور ان کی دیتھ ہو جائے گی ایلیڈ تو ایسا بلکل بھی نہیں چاہتا تھا اور وہ اینڈ ٹائم پر اس سٹرنگ کو ریموف کر دیتا ہے جس سے وہ سب ہی ینگسٹرز بچ جاتے ہیں پر تب ہی وہ دیکھتا ہے کہ سڑک کے کچھ آگے ایک اور آدمی اس گیم کو پلے کر رہا ہے اور اس نے بھی روڈ کے درمیان سٹرنگ لگا رکھی ہے اب ینگسٹرز اس سے تو بچ جاتے ہیں مگر آگے چاہ کر وہ دوسرے سٹرنگ سے سب ہی مارے جاتے ہیں اب سب ہی ینگسٹرز کی ان ڈیڈ باڈیز کو دیکھ کر ایلیڈ اس گیم کو کھیلنے سے روک دیتا ہے اور تو اور اس سیکنڈ پلیئر کے پیچھے بھی پڑھ جاتا ہے تاکہ یہ اس کو یہ گیم کھیلنے سے روک سکے وہ آدمی ایک وین میں بیٹھتا ہے اور ایلیڈ سے دور چلا چاہتا ہے ایلیڈ بھی اس کو فالو کرتا رہتا ہے پر تب ہی ایلیڈ کے فون پر اس کو کال آتی ہے اور کال میں وہی ان ڈیشیڈر تھا جو ایلیڈ کو بتاتا ہے وہ بتاتا ہے کہ تم سب کا لاسٹ مشن ایک ہی ہے تم نے اپنے فیملی میں سے کسی ایک میمبر کو مارنا ہے ایلیڈ فون کو اپنی گاڑی سے باہر پھینک دیتا ہے کیونکہ یہ اس مشن کو کنٹینیو نہیں کر سکتا یہ فون پھینکنے کے بعد اسی گاڑی کا پیچھا کرتا رہتا ہے جس میں کہ اس گیم کا دوسرا میمبر ہے اور حیرانی کے بعد تو یہ ہے کہ یہ گاڑی جا کر اس کے گھر کے سامنے رکھتی ہے جب یہ گھر جاتا ہے تو دیکھتا ہے اس کے فادر تو لیونگ روم میں بیٹھے ہیں جبکہ اس کا سائیکوپیٹ بھائی باتھروم میں ہے یہ دونوں کو ایک ساتھ کھڑا کرتا ہے اور دیکھتا ہے کہ ایکچل میں یہ گیم کون کھیل رہا ہے اور یہاں پر ایلیڈ کو یہ بات پتا چلتی ہے کہ مائیکل اس گیم کو کھیل رہا ہے اور وہ اپنا لاسٹ آس کمپلیٹ کرنے کے لیے اس کے فادر کو بھی مارنے والا ہے اور یہاں پر ان کو ایک اور شوک لگتا ہے جب ان کے فادر ان کو بتاتے ہیں کہ انہوں نے بھی کئی سال پہلے اس گیم کو کھیلا تھا اور لاسٹ آس ون کرنے کے لیے انہوں نے ان کی مدر کو مار دیا یہ سن کر ایلیٹ رونے لگتا ہے اور اب وہ اپنے فادر کو مارنے کے لیے تیار تھا ان کو ان کے گئے کی سزا دینے کے لیے مگر ان کے فادر اپنا گلہ خودی کاٹ لیتے ہیں وہ مر جاتے ہیں تاکہ یہ لوگ گیم میں نہ جیت سکیں ایلیٹ یہاں پر اس گیم کو ختم کرنا چاہتا تھا کیونکہ اب وہ اپنے بھائی کو تو مارنا نہیں چاہتا تھا اب یہ لیونگ روم سے باہر جا رہا ہوتا ہے مگر اس کا بھائی مائیکل تو اس کو مارنا چاہتا ہے کیونکہ وہ کسی بھی حال میں اس گیم کو جیتنا چاہتا ہے یہ اس کے اوپر گن رکھتا ہے اس کو شوٹ کرنے والا تھا مگر ایلیٹ اس کو روکتا ہے اور انہیں سب میں ایلیٹ کی گولی چل جاتی ہے اور مائیکل زمین پر گر جاتا ہے اب وہ مرتے مرتے بھی اس گیم کو جیتنا چاہتا تھا اور مائیکل یہاں پر ایلیٹ کو چاکو سے مارنے والا تھا مگر وہ خود ہی مر جاتا ہے ایلیٹ یہاں پر جس نے اس گیم کے لاس داس کو کمپلیٹ کر لیا تھا وہ جیت کیا تھا اب یہ لنگڑاتے ہوئے گھر سے باہر نکلتا ہے جہاں پر ڈیڈیکٹیو اس کو دیکھ لیتا ہے اور یہاں پر ہمیں پتا چلتا ہے کہ یہ ڈیڈیکٹیو بھی اس گیم کو کھیل رہا ہے اور تو اور اس نے واکلر کو بھی مار دیا کیونکہ وہ اس گیم کے آنر کو ڈھونڈ نہیں والا تھا اس نے اس کو مار دیا تھا سب ہی ثبوتوں کو چلا دیا تھا اس کے بعد وہ یہاں پر آیا ہے ایلیٹ کے فادر اور اس کے بھائی کو چلانے کے لیے کیونکہ یہ بھی چل جائیں اور کوئی بھی ثبوت نہ ملے اب وہ اپنے کام پر لگا ہوا تھا مگر تب ہی وہاں پر ایلیٹ آ جاتا ہے اور ڈیڈیکٹیو کو شوٹ کر دیتا ہے لانس سین میں ہم دیکھتے ہیں ایلیٹ اس لڑکی کو کال کرتا ہے جس سے یہ شادی کرنے والا تھا اور اس کو بتاتا ہے کہ یہ بلکل ٹھیک ہے تب ہی یہ لڑکی اس کو بتاتی ہے کہ اس کو ابھی ایک سرنج آدمی کی طرف سے کال آئی ہے اس نے اس کو مکھی کھانے کے لیے کہا ہے یہ سن کر ایلیٹ شاک میں چلا جاتا ہے اس سے پہلے یہ اس لڑکی کو کچھ کہتا کہ یہ گیم تمہارے لیے اچھی نہیں ہے تم اس گیم کو بلکل بھی مت کھیلو مگر اس سے پہلے وہ لڑکی کہہ دیتی ہے کہ اس نے اس آدمی کی اس ریکویسٹ کو اگنور کر دیا یہ سن کر ایلیٹ کو سکون ملتا ہے کہ شکر ہے یہ تو اس کی طرح پاگل نہیں ہے اور اسی کے ساتھ یہ مووی اینڈ ہو جاتی ہے